بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈپریشن کا شکار معاشرہ ایک پچپن سالہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی بیوی نے کہا کہ میرا خاون شدید ڈپریشن میں ہے براہ کرم مدد کریں ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھی اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا صاحب بولے میں بہت پریشان ہوں دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں ملازمت کا دباؤ بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ ہوم لون کار لون مجھے کچھ پسند نہیں دنیا پاگل سمجھتی ہے لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں جتنا کہ ایک کارتوس میں گولیاں ہوں میں بہت اداس اور پریشان ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا آپ نے دسویں جماعت کس اسکول سے میں پڑھی اس شخص نے اسے اسکول کا نام بتایا ڈاکٹر نے کہا آپ کو اس سکول میں جانا ہے پھر اپنے سکول سے آپ کو اپنی دسویں کلاس کا ریجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنا ہے اور ان کی موجودہ خیریت کے بارے میں معلوم مات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھیں اور ایک مہینے کے بعد مجھ سے ملیں شخص اپنے سکول گیا ریجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور اسے کاپی کروایا اس میں ایک سو بیس نام تھے اس نے ایک مہینے میں رات دن کوشش کی لیکن وہ بہ مشکل بجتر ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا حیرت ان میں سے بیس مر چکے تھے سات رنڈوے اور تیرہ طلاقی آفتہ تھے دس ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے پانچ اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا چھ اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا کچھ کینسل میں مبتلا تھے کچھ فالج زیبیتس دمہ یا دل کے مریض تھے کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھوں ٹانگوں یا ریر کی ہٹی میں چوٹے آئی تھیں کچھ کے بچے پاگل عوارہ یا بیکار نکلے ایک جیل میں تھا ایک شخص دو طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا ایک ماہ کے اندر دسویں جماعت کا ریجسٹر عذیت بیان کر رہا تھا پوچھا اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے وہ شخص سمجھ گیا کہ اسے کوئی موزی بیماری نہیں وہ بھوکا نہیں اس کا دماغ درست ہے اسے عدالت پولیس وقلہ کا کوئی مسئلہ نہیں اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند ہیں وہ خود بھی صحت مند ہے اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں اور وہ بہت سے عذیت ناک دکھوں میں سے محفوظ ہے دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے لیں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا چاہیے تسوی جماعت کا ریجسٹر لائیں اور جزاک اللہ والخیر